سب سے پہلے تو میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اور اپنے ایلائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب اس کے بعد میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں آپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں نائنٹین سیونٹی کے بعد سارے الیکشنز کانٹرویشل ہوا اور ابھی بھی بائی الیکشنز سینٹ اس میں بھی کنٹرویشل ہو گئی تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ دو سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے جو بھی ہارت ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دیا ہے ایک سال سے پڑی ہے اس کے پر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے اس پکر صاحب کیونکہ میری اکیس سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا کہتے تھے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہمیں ہر آ دیا اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایس پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائز کھڑے کی اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائز بھی ہیں ٹیکنالوجی بھی ہیں اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑے اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندی سے ہرا دیا جائے گا پہلے دن پہلے دن میں نے تقریب کرنے کی کوشش کی اوپس اشن نے نہیں کرنے دی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے جب ٹرمپ نے جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے ایک سو تیتیس میں سے چار ہلکے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے ہم نے ان چار ہلکوں کو نہیں کھولا گیا ایونچلی عدالت میں جا کے کیس لڑکے دو دھائی سال کے بعد کھلیں چاروں میں دھانوی نکلی تو میرا سپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس تیجھے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دوہزار پندرہ کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اوپر جو سب جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ذات کیا ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولک ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب ریزارٹ اناوس ہوتا تھا تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ای وی ایم مشین وہ کیوں ہیں کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے ریزارٹ آ جاتا ہے تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جو در ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں جو در وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں وہ جو ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی ریزارٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوسٹن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو جا کے کوسٹن کر سکے تو میں اگر اور اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج جب آپ کچھ اس پر کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جس طرح بائی الیکشن جس طرح سینٹ کے اندر تو یہ ایک پر ہی ریکویسٹ دی اچھا جی اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کی ہے پاکستان کی اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملکی ویژن ہے مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکترین آپ کو اور آپ کی ساری ایکنومک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنائے سپیکر صاحب جب ہم نے پچیس سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو تو ہماری جو موٹیویشن تھی جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا نظریہ پاکستان اوبجیکٹیو ریزولوشن کے انتر بڑا کلیلی ڈیفائنڈ ہے اسلامی فلائی ریاست یہ جو اسلامی فلائی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادث تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست تھے اب اب سپیکر صاحب ہم نے یہ کیوں میں ذرا سارے ہاؤس کے لئے اپنی اپنے یوتھ کے لئے سب کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائے وہ اس لئے ضروری ہے سپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہر جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور قائد آزم انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے تین چار سو سال میں سب سے بڑے ذہن تھے انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے مسلمان کا سیولیزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی تو میں سپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سیولیزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سیولیزیشن نہیں کھڑا ہوا جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ جو پرنسپلز تیہ کیے یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد تیرہ سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے بیزنٹائن ایمپائر اور چودہ سال کے بعد پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کے بعد جو وہ سیولیزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عزید سیولیزیشن تھا اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا انہوں نے جو سیولیزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج موڈن دنیا بنی ہے وہ اس سیولیزیشن نے سارے جو گریک فلوسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلوسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی ان کو ڈیولپ کیا ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے سائنس میں میڈیسن میں اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہے ہمارا جب سیولیزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک آور کر لیا تو وہ جو وہ کیا اصول تھے وہ تین اصول تھے اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی پچیس سال پہلے تو ہم نے وہ تین اصول رکھے انصاف انسانیت اور خودداری اور یہ تین ہماری ویجن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ رفلیکٹ کرنا چاہیے یہ تین پرنسپلز اس سے پہلے میں آج اپنی اکنومک ٹیم کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری جو اکنومک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس جس نے بھی ہماری اکنومک ٹیم میں شرکت کی سارے مستق ہیں آج مبارک کے بھی اور خیراج تحسین پہ اس ہال میں ہمارے سپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمارے پرابلم تھا وہ جو term استعمال کرتے ہیں current account deficit جو current account ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سب جانے کے لیے کہ current account کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا deficit تھا اس کا مطلب یہ کہ ہم ہماری جو currency تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب فسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز میں اوپر جانا تھا currency نے ڈی ویلیو ہونا تھا اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھی survival کا جو شروع میں period تھا ہم سب نئے تھے ٹیم نئی تھی تجربہ نہیں تھا تو اس کے اندر اتنے بڑے crisis میں میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی economy کو stabilize کرنے کے لیے تکلیف دے تھے اور سپیکر صاحب وہ تکلیف دے ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو ایک گھر ایک گھر مکروز ہو جاتا ہے آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے قرائے دار آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کوئی کرزیں لیے ہوئے ہیں تو وہ گھر کیا کرتا ہے وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو خرچے جب کم کرتا ہے اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے ایک اس سکول میں جا گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہوگا موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھر اس سیچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے لوگوں کو تکلیف ہوئی عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مکروز ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ملک لے لے جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوگان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن وہ بھی دو تین سال مشکل وقت سے گزرے تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری ایکنومک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے ایک تو ایکنومک چیلنج تھا دنیا میں باہر گئے پیسے کٹھے کرنے کی پوری کوشش کی میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی سعودی ریبیا نے ہماری مدد کی چائنہ نے ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمیں ڈیفولٹ سے بچا دیا ڈیفولٹ کا بھی میں مطلب آم لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے لائیبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائیبلٹیز دینے کا جیسے ہی ایک ملک ڈیفولٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے ساری انویسمنٹ رک جاتی ہے تو ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے اور آئیم ایف کے پاس بھی اس لی جاتی ہے ہم نے شروع میں جب ہماری آئیم ایف سے نیگوسییشنز پید ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا جو آئیم ایف کنڈیشنز دے رہی ہیں تھی وہ بڑی مشکل تھی اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے لیکن آخر ہمیں جانا پڑا اور آئیم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی اب اس چیلنگ سے نکل ہی رہے تھے ایک کرونا آ گیا اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی ان سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو ڈاکٹر فیصل کو اور اس میں پھر جتی بھی کوڈنیشن تھی پاکستان آرمی انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی جو بھی پھر ہم نے ہات سپورٹس اور پھر لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم میں اٹھانے چاہیے تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے جو اگر آپ اردگر دیکھیں ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے بھی افوانستان دیکھیں ہندوستان دیکھیں آج انڈونیزیا میں جو ہو رہا ہے تو ساری اور بنگلہ دیش میں جو صورتحالے لوگ ڈاؤنز لگا دی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پر کیونکہ اللہ نہیں ہم انسان تو ایک ایک سٹیج تک جا سکتا ہے اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور اس نے ہمیں بچا لیا ہم جس طرح نکلے ہیں اس سے اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ میرا ایمان ہے اللہ پر کیونکہ وہ حریب کی آواز سنتا ہے ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانے لگے کیونکہ اس میں سپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے فیکٹ سامنے آ گئے ہیں لوگ ڈاؤن سے جو غریب ہے جو نچلا طبق ہے وہ پس جاتا ہے ساری دنیا کے در امریکہ کے در فوڈ لائن دنیا کا میر ترین ملک کھانے کے لیے لائنوں لوگوں کی لگی ہوئی تھی کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس ہر جگہ دنیا میں غربت بڑی ہے جہاں لوگ ڈاؤن لگا ہے بڑا پریشر تھا ہمارے پہ بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ لوگ ڈاؤن لگایا جائے دو مہینے بڑا بڑا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہی لگا رہے لیکن میرا یہ امان ہے کہ جو ہم نے ہم نے جو فیصلہ کیا جی سپیکر صاحب جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاری دار ہے ہمارے مزدور ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکری ویجر وہ گھر میں کھانا ہی تا بات ہے جب اگر وہ مزدوری کریں ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا اور پھر جو اپنا سارا اگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے اور پھر ہمارا سٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی ہم نے سمالر میڈیوم انڈسٹری کی مدد کی ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے جو کہ آج ورل بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر چوتھے پہ احساس پروگرام کی افیکٹیونس ڈیڑھ کروڑ خاندان ہاں ساری میں یہ کلیر کر دوں ڈیڑھ کروڑ خاندان ان کو پیسے دیئے سو اس کو ملٹیپلائی کریں چھے سات سے تو سپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے ایکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے سپارڈ لوگ ڈاؤنز یعنی رسٹکٹ کر کے ہاتھ سپارڈ کی طرف گئے لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں کیونکہ وہ وہ چیلنج تھا دھیاتوں کے اندر لوکسٹ اٹیک ہو گیا لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا ادھر بھی ہم نے کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر بنایا انہوں نے بقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا اس میں بھی سب انوارڈ تھے جس طرح ہماری ان سی او سی تھی تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا سپیکر صاحب ہم ہم اللہ کا شکر ہے یہ جو چار پسند گروت ریٹ ہماری عید تقریباً چار پسند گروت ریٹ آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اگری کلچر کو پروٹیکٹ کیا اگری کلچر کے اندر اس باری فصلے آئیں گندم کی چاول کی مکہی کی ریکارڈ فصلے آئیں اور اور جو گنہ تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری اور اس کی وجہ سے ایک ساری ایکانومی اٹھی اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو جو کسان ہے جو یہ شگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے کیونکہ گنمنٹ نے یہ انفورس کیا پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم میں ٹھیک رہا لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا وہ پیسے کو انہوں نے رینویسٹ کیا اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اگری کلچر کے اوپر اور جو میں آگے آپ بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑا بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے اگری کلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہیں پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس کو انسینٹیوائز کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر سترہ پسنٹ ہماری ایکسپورٹس بڑی سپیکر صاحب جو جون کا مہینہ تھا جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ دو اشاریہ سات ارب ڈالر ہوئے جو اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جو رکاوٹیں تھی وہ دور کی ہم نے بقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے در لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ اور خاص طور پر ہاؤسنگ تو جتنے تیس انڈسٹری ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروت ریٹ ہماری بڑی آخر میں یہ اللہ کا کرم تھا اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں اس کے بعد واپس جاتا ہے اپنی ویژن کے اوپر دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے ہماری جو گروت ہوگی وہ ایکسپورٹ لیٹ ایکسپورٹ کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جارہی ہے اور یہ ٹائم لیک کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پر پہنچ جائیں گے دوسری چیز ہمارا اگریکلچر سیکٹر اور اگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ سمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں پہلے لارج سکیل منفیکٹرنگ کے اندر ہماری نو پسنٹ گروتھ ریٹ ہوئی ہے سمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس کرزے نہیں دیتے اب ان کے لیے فانانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کر رہا اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ سمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا اس کا وہ ریجسٹری نہیں ہوتے ہیں در کے ریگولیشن سے تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو جو اگریکلچر ہے اس پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کے کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا سارے کسانوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں ہم اور جو چھوٹا کسان ہے چھوٹے کسان کو جو تیرہ ایکٹ سے کم کسان ہے اس کو ڈیریکٹ سبسیڈائز کریں گے ان کو کھادوں کے اوپر ان کی پیسٹیسائیڈز کے اوپر پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں اب میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے اب تین سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی ان کو ڈیریکٹ بدد کریں گے تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈیریکٹ بدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے پھر جو بھی اس پار یہ فانانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے ساٹھ ارب ڈالر فیڈرل گورنمنٹ نے اسے ساری ساٹھ ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں ڈیرڈ ارب تھا تو یہ جو ساٹھ ارب ہے اور اس کے اوپر جو ایک سو ارب کئی چھوک دی ہے ٹیکسز کے اوپر اگریکلچر سیکٹر پہ کوشش یہ ہے کہ اب ہم اگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیتا ہے ریسرچ سیڈ ڈیویلپنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹریٹی ہے ہماری تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس پر ریزلٹس آئے ہیں اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ہمیں ڈالے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے عبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پروائیڈ کریں لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈیریکٹ چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں کیونکہ اصل ہمارا ستر فیصد تو چھوٹا کسان ہے اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ آرتی سے پھس جاتا ہے اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا کسان مارکٹس یہ اور یہ چائنہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچول مارکٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہولسلر یا ریٹیلر کو وہ کٹھا کر دیتے وہ ڈیریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں بیچ پہ جو میڈل مین اڑ جاتا ہے اور کسان کو بھی اونچی پرائز ملتی ہے اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں پھر جی پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے دودھ اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے پروٹین ہے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کیلسیم ہے پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹیمنیٹڈ ہے اور اس کے اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹیمنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جنیٹک امپروونٹ کریں گائیوں کی اور بہنسوں کی اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو سالوں کے اندر دو سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے اس وہ امپروو ہو اتنی زیادہ ہمارے پاس گائر بہنسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت زور چائنہ میں چھے چھے گناہ زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہیں گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے اچھا سپیکر صاحب اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے پر واپس جانا چاہیے جس ویشن کے مطابق پاکستان بنا دی جو جی تین چیزیں ہیں انسانیت انصاف اور خودداری سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی رسورسز کبھی بھی نچنے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا پیسے نہیں تھے بھی ان کے پاس شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے لیکن رسول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے جو بیوہ ہیں جو یتیب ہیں جو معذور ہیں غریب ہیں ان کو ریاست میں ان کی ذمہ داری لی تھی یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفر سٹیٹ بڑی تھی تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تو ہم نہیں کہے ہم دوسری طرف چلے گئے ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفر سٹیٹ بنے گئے کہ جی اوپر سے جو وارڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا